عوض باللہ ہمینے شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے اولیاء کون ہوتے ہیں اور اللہ کے اولیاء کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں اور کیا ہر وہ شخص جو کوئی ایسے کام جو عام شخص نہ کر سکتا ہو اگر وہ کرے تو کیا اللہ کی اس کا شمار اللہ کے اولیاء میں ہوتا ہے ممنین اکرامی سوالے سے کیونکہ آج یہ زمانہ بڑا پرخطر ہے اور ہر دوسرا شخص اللہ کا ولی ہونے کا دعویٰ کر رہے کہ وہ اللہ کا ولی ہے اور مختلف ایسے کام جو عام شخص کی سمجھ میں نہیں آتے وہ کر کے لوگوں کو اپنا مرید بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر ان سے مال دولت یہ سب حاصل کرتے ہیں تو ممنین اکرام پہلی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو بہت سارے ٹرک ہیں میجک ہیں کہ جن کے ذریعے لوگوں کو بے وکوف بنایا جاتا ہے اور پھر وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جس طرح اب دوسرے ملک ہیں وہاں پر وہ جو میجیشن ہوتے ہیں جو میجک کرتے ہیں وہاں پر ایک اچھی بات یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو میجیشن ہی شو کرتے ہیں اور میجیشن ان کا وہ اپنے آپ کو شو کر کے پیسہ لیتے ہیں مصیبت یہ ہے کہ ہمارے ہاں خود کو مسلمان کہہ کر اور پھر اسلام کا دعویٰ اور اسلام کے دعویٰ کے نیچے یہی میجیشن کر کے یہی میجک کر کے لوگ اس کے اوپر اسلام کا لبادہ اڑا دیا جاتا ہے کہ یہ کوئی اللہ کے اولیاء ہیں کوئی اللہ کے ولی ہیں جو اس طرح کے کام کرتے ہیں آپ سوشل میڈیا سے انٹرنیٹ سے یہ ساری چیزیں سرچ کر سکتے ہیں اچھا بالفرد اگر یہ کام نہیں ہے یہ میجک نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی ہے تو بہت سارے کام ہیں جو ریاضتوں کے ذریعے سے کیے جاتے ہیں ان کا تو مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں ہے آپ دیکھ لیں کہ ہندو ہیں اور عیسائی ہیں اسی طرح اور بہت سارے مذہب سے جن کا تعلق ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہیں تو وہ بہت سارے اس طرح کے کام کر لیتے ہیں جو عام انسان کو سمجھ نہیں آتے تو اس طرح کی بہت ساری ریاضتیں ہیں کوششیں اس طرح وہ ریاضتیں کی جاتے ہیں جن کے ذریعے پھر بعد میں اس طرح کے کام کی جاتے ہیں لیکن اللہ کا اولیاء اللہ کے ولیب ہرگز خود کو لوگوں کے سامنے شونی کرتے ظاہر نہیں کرتے خود کو وہ اللہ کے اولیاء ظاہر کر کے لوگوں سے انہوں نے پیسہ لینا ہوتا ہے کیا نہیں ان کے در سے لوگ فیضیاب ہوتے ہیں شفائیں ملتی ہیں ان کو لیکن انہوں نے کبھی خود کو ظاہر نہیں کیا اس حوالے سے تو اس حوالے سے بہت سارے لوگ معروف ہیں اسی حالیہ جو ابھی سلسلہ چل رہے ایک صاحب کا جو خود کو اللہ کا بہت بڑا ولی سمجھتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں تو ان کے وہ تمام جو وہ کرامات دکھاتے تھے ان کو ایک صحافی ہیں سید اقرار الحسن انہوں نے ان کا انکشاف کی ہے وہ تمام جو وہ ان کی کرامات تھی انہوں نے وہ اپنے میجک سے وہی سارے کام کی ہیں وہ ان کو کرامات کہتے ہیں لیکن حقیقت کیا ہے ان کی زبانیہ وہ میجک ہیں اور وہی ساری چیزیں اب یہ آپ دیکھیں کہ یہی چیزیں جب غیر مسلموں کے سامنے جاتی ہیں اور وہ یہ سارے میجک تو وہ ان کو پتا ہے ان چیزوں کا سائنس بڑی ترقی کر گئی ہے سائنسی طور پر وہ سب ان چیزوں کو جانتے ہیں تو وہ پھر یہی کہتے ہیں کہ اسلام شاید مذہبی ایسا ہے کہ جس کو ماننے والے سارے بے وقوف ہیں اور پھر ان کے جو یہ بڑے لوگ ہیں یہ اسی طرح کے میجک کر کے لوگوں کو بے وقوف بنا کر ان سے مال و دولت لیتے ہیں تو پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ مولا مجھے اسم عاظم کا علم دے تو حضرت نے کہا کہ حضرت نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ تم اسم عاظم کے قابل نہیں ہو اس نے کہا کہ نہیں مجھے مولا آزم نے فرمایا کہ نہیں تھوڑی دیر گزری تھی کہ وہاں پر ایک نوجوان گھوڑے پر سوار تھا اس کا گزر ہوا سامنے ایک بوڑا شخص جا رہا تھا اسے اس نے ٹکر ماری اور وہ بوڑا زمین پر گر گیا یہ شخص کہتا ہے کہ مولا اگر میرے پاس اسم عاظم ہوتا نہ تو میں اس گھوڑے سوار کو زمین پر گرا دیتا امام علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے کہا نہیں تھا کہ تم اسم عاظم کے قابل نہیں ہو یہ جو بوڑا گرہ ہے نا اس کے پاس اسم عاظم تھا لیکن کیا اب اسم عاظم ہو یا اللہ کی دی ہوئی ولایت ہو طاقت ہو تو اس کو انسان خود اپنے وفاظت کی اوپر استعمال کرتا ہے یہ خود دولت حاصل کرنے کے لئے استعمال کرتا ہے یہ لوگوں کے سامنے شو اپ کرتا ہے کیمرے کے سامنے شو اپ کرتا ہے تو ایسا ہرگز نہیں ہے پروردگار علم اس جدید زمانے کے جدید فتنوں سے ہمیں بچنے کی توفیق انعات فرمائے اور ہمیں حقیقی مسلمان بننے کی توفیق انعات فرمائے وَمَا عَلَيْنَا عِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ اللہم صلی اللہ محمد امام محمد واجل فرج